دیکھیں جو ہونے جا رہا ہے وہ تو بالکل واضح ہے چند وقتیں زیادہ سیادہ دونہائی تین مہین ہماری طرحوں پر چند مطلق کی جائے گی اب تک ایس پر سوڈے اس کے پلانٹ ریڈی ہیں اس کو روپنے کا صرف ایک فریصہ آئے کہ پاکستان میں حکومت کو تبدیل کر لے ایسی حکومت لائی جائے جو دامتور جواب سے دشمنوں کو فاضح کر لے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو پوری قوم قربانے لے کر یہ صرف جنگ شروع تنبر ہوگے ختم ہم کہیں گے اس حکومت کے ہوتے کوئی لگ جنگ ہوگی ہمیں شدید نقصان اٹھانا سوڈے لیکن یہ بات یہ آپ نے کہاں نقصان اٹھانا اور بات ہے ملک اٹھانا اور بات ہے دین و حاضروں سے ایمان سے چلے جانا اور بات ہے انشاءاللہ اس میں تکس بھی نہیں ہوگا کہ اس آنے والی جنگ میں اگر آج کے حالات رہے جیسے کس وقت ہیں قوم کارگل کی جنگ میں قوم پوج کے ساتھ نہیں تھی جو کارگل کی جنگ میں ہوا تھا بے ذریخ قربانیاں بھی گئی مہدانے جنگ سے سیعتدان ایک طرف سے میڈیا ایک طرف سے قوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شمال کے پہاڑوں میں کیا جنگ ہوئی ہم نے جو ضرور پڑھ لیے ہم سو بھی جائیں خافل بھی ہو گئیں مرے نہیں ہیں اور وہی چنگاری قوم میں موجود ہے ہمارے مخمران ضرور نہ پاڑھ ہمارے میڈیا میں ضرور لوگ پکے ہوئیں ہم دیپلومیٹی بالکل نہیں کر رہے ہیں معاشی طور پر بھی کمزور ہے لیکن اللہ کے ذل سے مرے بھی قوم نہیں ہے جو کارگل ہمارا موجود ہے اور یہ ایپیکٹ رہے گا اگر شروع میں مار پڑھ بھی جائیں مار پڑھ دے گا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے شہروں میں یہ باومنگ کریں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے اٹھنا پڑے کچھ اٹھنا پڑے لیکن ری گروپ کر کے ری اوگرنائز کے کاؤنٹر اٹیکشن کے جگہ کو لینا کوئی بڑی بات نہیں یہاں پہ قوموں کے حوصلے بلند رہنے جائیں جو قوم زندہ ہوگی جیتے کی آخر میں وہی قوم جس کے حوصلے بلند رہنے جس کو اپنی فضا سی یقین ہوگا جس کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہوگا اور جو اس یقین کے ساتھ جائے گا سیون کا بدلہ بھی لینا ہے اور سیونٹی ون کا بدلہ بھی لینا ہے ہم ایک ایک خون کا اکساب لیں گے جنگ شروع یہ کریں گے ہم پھر کہہ رہے ہیں اللہ یہ قطب ختم ہم کس کریں گے اس وقت اللہ کے فضل سے اگر تیکنالوجی کمپیریسن کریں تو پاکستان ائر فورس انڈین ائر فورس سے کمزور ہیں ہماری آم پورس کے پاس نئے ویپن سسٹمز رہی ہیں جو انڈینز کے پاس ہیں ہیڈین سسائل سے بھی لے رہے ہیں پھر روز سے بھی لے رہے ہیں امریکہ سے بھی لے رہے ہیں لہٰذا ویپنز کی اوپر ہم سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتے ہیں ہماری تاریخ دواہ چودہ سو سال کی جو مسلمانوں نے صدی طاقت کے توازم پہ جنگیں نہیں دیتے ہیں ہم نے جنگیں دیتی ہیں تو اس کردار پر اس اقلاف پر اس چرد پر اس چرد شہادت پر جو ہماری مراد ہے ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو تاریخ اسلام کا سمجھتے ہیں سیدانہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگیں یرموک سے پہلے ہیں اب یہ سوچی تھا کہ مسلمان ملت کے عالی سرین بیٹل شریف کمانڈرز وہاں بارٹ سٹیجس وہاں موجود ہیں حضرت عبو بیدہ جنہ جرہا حضرت جرہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگیں یرموک سے چل چکی ہے سیدانہ خالد کہتے ہیں کل میں جا کے ان ہیسائیوں کا فیتلا کر دوں ایک لشکر کا ہیسائیوں کا ایک طرف ساتھ ہزار اس کی پہنچ دیں سیدانہ خالد تو جب پوسا گیا کہ آپ کا بیٹل پلانٹ کیا کل آپ جا کے کیا کریں گے ان کے ساتھ کہتے ہیں میں تیس مجاہد لے گی جاؤں گا آپ ساتھ ہزار پر عملہ کروں گا اب اگلے کیا جواب دے گا خالد آپ کا پلانٹ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کریں خالد نے ٹھیک ہے اور یہ امت کے عالی سرین سٹیٹیسٹس ہیں ناؤلو بللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کچھ ٹھائر کے پاس جس کے تحت یہ بات ہو رہے اور پھر اگلے دن تاریخ میں دیکھا کہ ساٹھ مجاہدین نے ساٹھ ہزار کے لشکت کو پیچھے انتائے تاریخ میں ایسی معاقیات میں کارنے ہیں ہم انہیں کی اولادیں ہیں ہمارے نام بھی طالق، ہمارے ٹیپو اور صلاحبین ہیں وہی برسہ، وہی مراث ہمارے پاہ میں اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اپنے عباؤ اجلاث کی دعایتوں کو دوبارہ زندہ کرتے دکھائیں ہم آپ کو اس جنگ کا نتیجہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیکھیں کہ یہ غزوہ ہن کا آباد ہوگا اور غزوہ ہن کا انجام ہندوستان کے مسلمانوں کی دوبارہ سے دنیا آگا یہ حضور کی حدیث ہے یہ طرح قسطنطنیہ کی حدیث جس پر مسلمان نو سو سال تک اپنی ملٹری کرپیل کرتے رہے جس طرح قسطنطنیہ پر نعمل امیر 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 جیش لالک الجیش حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور سے لے کر سلطان محمد الفاتح تک چولہ سو سو پرسپن میں قسطنطنیہ پر مسلطل حملے کیے جاتے رہے لگے اسے حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے کہ قسطنطنیان ناظرن پتا ہو گا وہ پوج پہ جنمتی ہو گی ابسامیس پہ جنمتی ہو گا اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غرصہ ان کے حوالے سے فرمائی ہے یہ پوج جو کیپچر کرے گے انڈیا کو یہ پلٹ کریں گے اسرائیل کے خلاف پلسطین میں اور یہ ایک مونہ باقی ہوا ہے اور انشاءاللہ جنگ شہولاتہ شہولاتہ اور جنگ کے خازی اللہ نے یہ نصیب پاکستانی قوم کے حق میں رکھاتے نصیب کو ظاہر نصیب ہو جائے ہم یقلقی ہیں ہی ہی ہم اتنی توبہ اور سخوار کا وقت بھی ہے اور جب تو دلیلی کرنے اللہ سے دعا کیجئے جن طلب نہیں کرنے چاہیے لیکن جب وہ آجائے اس کا سکت دن پر آنے اللہ کی امان اور آفیت میں رہ انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامل و نافیر ہو السلام علیکم